نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولی الكریم اما بعد معزز سامین میں محفظ محمد تنویر اور آج میں حاضر ہوں آپ کی حدمت میں ایک بہتی ضروری وضاحت کے لیے چند دن قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک بدبخت کی جو کہ نماز کا مزاق اڑا رہا تھا اور وہاں پر کوئی شادی کا موقع تھا اور ڈھول ڈمکے ہو رہے تھے اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے نماز پڑھنے لگا اور نماز کے دوران وہ ایک رکس کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا جا رہا تو یقین کیجئے کہ وہ ایسے خطرناک مناظر تھے کہ جن کو کوئی مسلمان دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتا ایسے دلخراش مناظر تھے تو ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ ویڈیو ان بدبختوں نے بنائی تو بنانے کے بعد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی گئی اب اس میں ہوا کیا کہ ہر طرف جو ہے جی ویڈیو شیئر ہو رہی ہے فیس بک پر بھی شیئر ہو رہی ہے یوٹیوب پر بھی چینلوں والے چلا رہے ہیں جی کہ بھئی ایک بندہ ہے اس نے یہ گستاخی کی تو اسی حوالے سے بڑا ضروری پیغام دینا چاہ رہا ہوں چند باتیں ہیں بڑی غور سے سننے والی ہیں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ واقعہ ہو یا اس جیسا کوئی بھی واقعہ ہو آج کل ایسے کام بہت ہی عام ہو چکے ہیں کہ جہاں دیکھیں تو لوگ کیا کرتے ہیں جی مشہور ہونے کے لیے فیم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا انوکہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر بندے کی نظر ان پر ہو سوشل میڈیا والے بھی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور الیکٹرونک میڈیا والے پرنٹ میڈیا والے سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہو جائیں تو فیم حاصل کرنے کے لیے لوگ نہ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے ہماری روایات کے خلاف ہے کسی بھی چیز کی پروانی کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف فیم حاصل کرنا ہوتا ہے تو ایسے ہی کئی بدبختوں کی ویڈیوز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی تو یہ جو بدبخت ہے اس نے یہ کام کیا تو اس میں ہماری جو سب سے پہلی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے جیسے ہی ایسے کوئی بدبخت کام کرتا ہے تو ہمارا کام کے بنتا ہے کہ اگر ہمارے علاقے سے اس کا تعلق ہے اور ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم متعلقہ تھانے میں جائیں اور جا کر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں اس کے خلاف ایپلیکیشن دیں یہ ہمارا کام بنتا ہے اور اگر وہ علاقہ ہم سے دور ہے تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہمارے جو جانے والے اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں وہ بدبخت ہے تو ہم ان سے رابطہ کریں کہ وہ اس کے خلاف قانونی کروائی کریں یہ طریقہ ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم اس کی ویڈیوز کو اور زیادہ شیئر کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بدبخت ساری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی لوگوں کو ایسے باہر کے ویزے ملے کس وجہ سے کہ انہوں نے گستاخییں کی اور ہم لوگوں نے ان کی گستاخیوں کو اتنا عام کر دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گستاخی پر خوش ہونے والے ہیں ان لوگوں نے ان کو اپنے پاس بولا لیا تو یہ بڑی ہی محرومی کی بات ہے ہم اس سے بچنا چاہیے ایسی چیزوں کو قطعہ شیئر نہ کریں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو ایسے واقعے کے لیے ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بروقت کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر ایسے آدمیوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کو ایسی سزا دلوائیں کہ وہ نشان حبرت بن جائیں لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ہاں اگر کوئی مذہبی بندہ کوئی چھوٹی سی گلتی کر لیتا ہے یا کوئی بندہ کسی غیر مذہب کی توہین کر دیتا ہے اسلام کے علاوہ کسی غیر مذہب کی تو اس کو تو بڑی سخت سزا ملتی ہے لیکن جو بندہ اسلام کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے سزا نہیں دی جاتی تو یہ محرومی کی بات ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے بربور طور پر آواز بھی اٹھائیں اور جو لوگ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ان کو سزا دے سکیں یعنی ہمارے جو پولیس والے حضرات ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو صحیح طور پر سزا دیں اگری بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس بندے کا نام ہے جی آصف اور یہ جو ہے جی مظفرگڑ کا ہے پنجاب کا ایک کے علاقے ہیں مظفرگڑ ظلہ مظفرگڑ سے اس کا تعلق ہے اور یہ بندہ پیشے کے لحاظ سے درزی ہے اور الحمدللہ اس بدبخت کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ جو کہ موقع پر موجود تھے جو کوئی ویڈیو بنا رہا تھا یا وہاں پر موجود تھے ان سب کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے کیونکہ ان بدبختوں کو بھی حیاء نہیں آئی کہ ان کے سامنے ایک بندہ نماز جیسے ایک دین کے اتنے اہم رکن کا مزاک اڑا رہا ہے اور وہ لوگ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تو یہ تھی اس حوالے سے چند اہم باتیں جو کہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اللہ رب العزے سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے